بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مہماز کیلئے عام افراد پر پابندی ختم نہیں ہوئی ہے لاؤٹون مینر میں گستاد اس وڑکوں پر لوگوں کا حجوم پاکستان سے ائرلائنز کو مسافر بیرونی ملک لے جانے کی اجازت دے دی گئی کرونا کے امریزوں کی کل تعداد اکیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی کرفی پاس فروت کرنے والا سعودی شہری قرفتہ تفصیلات پر جانے سے پہلے ایتر آپ نے مرحل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیس پر چینل سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنا نہ بھولیں پھر اس واری ویڈیو کو فیس بک ٹویٹر اور ورس اپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں عمرہ اور زیارت تحق میں سانی موتل رہیں گے وزارت حج عمرہ نے بتایا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت ابھی موتل رہیں گے اس پر نظر سانی ہوتی رہے گی وزارت نے واضح کیا ہے کہ عالمی وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مہرین ہر وقت غور کر رہے ہیں صورتحال جیسے بہتر ہوگی اس پر مناسب فیصلہ دے دیا جائے گا واضح ہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے دیگر شہروں کے طرح مکہ مکرمہ میں بھی ترفیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے اس پر عمل در آمد اتوار 31 مہی سے شروع ہوگا وزارت داخلہ کی فیصلنگ مطابق 21 جون کو مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول لے جائیں گی جہاں احتیاطی تدابیر پر عمل کے ساتھ ساتھ جمعہ اور جماعت ادا ہوں گی تاہم ہر مکہ شریف میں موجودہ ضعبت کے تحت جمعہ اور جماعت ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے لیے عام افراد پر پابندی ختم نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسجد نبوی عام نمازیوں پر پابندی تھی ہے اور ہنوز برقرار رہے گی اگلی ہدایہ تک عام نمازیوں پر پابندی جاری رہے گی سعودی حکومت نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ مملکت کی تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے اتوار 31 مئی سے کول دی جائیں گی البتہ اس سلسلے میں مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اسلامی دنیا کی دونوں مقدس مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسلسل کلی ہوئی ہیں یہ عام نمازوں کی آمد پر پابندی ہے اور دونوں مساجد کا عملہ اور سیکیروڈی فورسز کے حلکار ان میں نمازیں ادا کر رہے ہیں بعض لوگوں نے سعودی حکومت کے جانب سے مملکت کی تمام مساجد کے کھولے جائنے کے فیصلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی پر لاغو کر دیا تھا جس کا کوئی جواز نہیں کیونکہ یہ دونوں مساجد عام نمازوں کے داخلے پر پابندے کے ساتھ جمعہ اور فرض نماز کے لیے کبھی بند نہیں ہوئی لاغڈون میں نرمی کے ساتھ سڑکوں پر لوگوں کا رش حجوم سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مکمل کرفیوں کے بعد لاغڈون میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے رب نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ پہلے مرحلے میں صبح چھ بجے سے سہمہ تین بجے تک لاغڈون میں نرمی کی گئی اور عام کے لیے شوپنگ ماز کھول دیا گئے اور دیگر کارباری سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی مکمل کرفیوں کے مدد اختتام کے فوری بعد عام کی بڑی تعداد نے باہر کا رکھ کیا جس کے بائیس سڑکوں پر حجوم دیکھنے میں آیا اکثر لوگ معاشردی فاصلے کے حفاظتی اقدامات اپنانے میں نکام نظر آ رہے تھے اس موقع پر شہدادہ عبد الرحمن بن مساد نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کا کرفی ہٹانے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک ہونا عام سی بات ہے لیکن جو چیز غیر معمولی اور ناقابل یقین ہیں وہ ماسک اور دستانوں کے بغیر لوگوں کا باہر آنا ہے اور دکانوں پر گھاکوں کی بڑی تعداد کے باعث دو میٹر کا فاصلہ نہ اپنانا بھی دیکھا گیا ہے اور یہ ابھی صرف پہلا دن ہے تاہم وزارت سید کے حکامات کے مطابق حفاظتی اور سید کے اقدامات کی پہزاری یقینی بنائی جائے اور عام لوگوں سے گھل مل جانے سے پریج کیا جائے انہوں نے بتایا کہ سڑکوں پر آنے والے لوگوں کے تعداد دیکھ کر میں پریشانسہ ہو گیا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ مختلف سڑکوں پر چاروں طرف بل بورڈز رکھے گئے ہیں تاکہ عوام اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تجویز کردہ احتیادی تدابیر پر عمل کرنے کو یاد رکھیں پاکستان سے ائرلائنز کو مسافر بیرون ملک لے جانے کے اجازت دے دی گئی حکومت پاکستانی ملک حوائے دو سے جمعے کے رات بارہ بجے سے بیرون ملک پروازوں کے اجازت دے دی ہے ترجمان پاکستان سیور ایویشن رانہ مجتبہ نے اور تو نیوز کے بتایا کہ اتضائی طور پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کے اجازت دے دی گئی ہے پی آئی اے سمیت غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت ہوگی اور کرونا ورس کے پھیلاؤں سے رکھنے کے بنائے گئے زابطہ کار پر عمل درامل یقینی بنانا ہوگا حکام کی جانب سے جاری کردہ اعلانوی کے مطابق ملک کے حوائے اڈنوں سے جمعے کے رات بارہ بجے سے بیندر اقوامی پروازیں بھال کر دے جائیں گی تاہم سبابلوجستان کے گوادر اتربت ائرپورٹ سے بیندر اقوامی پروازوں پر پابندی چاری رہے گی اعلانوی کے مطابق تمام ملکی اور غیر ملکی فرائی کمپنیوں کو بیندر اقوامی پروازوں کی اجازت دے دی گئی ہے اس سے قبل پاکستان میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز اور چند غیر ملکی نجی ائرلائنز کو خصوصی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی سیول ایویشن کے ذرائع سے اردو نیوز کو معلوم ہوا ہے کہ انیس غیر ملکی کمپنیوں نے فوری طور پر پاکستان سے بیندر اقوامی فضائی سرویس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ آج جمعہ کے راستے شروع ہو جائیں گی کمک کے ذرائع نے اردو نیوز سے بتایا کہ اترائی طور پر ہر بیندر اقوامی اردے سے یومی ایک فلیٹ کی اجازت دی جائے گی جس میں بتطریج اضافہ کیا جائے گی کورونا کے مریضوں کی کل تعداد اکیاسی ہزار سے تجاوز سعودی عرب میں کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کے تعداد یومی نئے مریضوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے جمعہ کے کورونا وائرس کے ایک ہزار پانچ سے کیاسی نئے مریضوں کی تحضیق ہوئی ہے جبکہ دو ہزار چاہ ساٹھ صحتیاب ہوئے ہیں اداز و شمار کے مطابق اب تک مملکت میں ستاون ہزار تینہ افراش شفائیہ پہنچ گئے ہیں اطلاعات کے مطابق مملکت میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر اکیاسی ہزار سات سو چیہ سٹھ ہو چکی ہے ویزہ علیکہ ترجمہ نے بتایا کہ اس وقت ایکٹیف کیسیز چوبیس ہزار دو ست پچانوے ہیں جو کل کیسیز کا تیز فیصد ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سترہ مریض ہلاک ہوئے ہموات کی کل تعداد چار سو اٹھاون ہو چکی ہے نئے رپورٹ ہونے والے کیسیز کے مطابق ریاد میں چار سو تراسی چدہ میں دو سے کیاون مکہ مکرمہ میں ایک سو ٹھاسی دمان میں ایک سو چوبیس مدینہ منورہ میں باون اور الحفوف میں ایک سو سات نیمریزوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تائیف میں چالیس دہران میں تینتیس الخرج میں پچیس وادیل دواصل میں اٹھارہ یمبو میں چودہ تبوک میں تیرہ اور ابہ میں کیارہ میں نئے کیسیز سامنے آئے ہیں کرفیو پاس کرنے والا سعودی شہری گرفتار ریجنل پولیس ترجمان میجر حامدی نے بتایا کہ چالی کرفیو پاس کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم سعودی ہے جسے تحقیقات جاری ہیں سعودی خبر اس آجنسی کے مطابق مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ ملزم انٹر سٹی کرفیو پاس بھاری قیمت میں فروت کرتا تھا مذکورہ گروہ کے قبضے سے اکتیس جالی پاس پر آمد ہوئے تھے جو مختلف ناموں سے تیار کیے گئے تھے گروہ کی گرفتاری کے لیے خفیہ پولیس کے حلکاروں نے خود کو خریدار ظاہر کر کے گروہ کے کرندے سے رابطہ کیا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا کرندے کی گرفتاری کے بعد پورے گروہ کی نشان نہیں کر کے انہیں گرفتار کیا گیا جالی کرفیو پاس کے پہلے واقعے کے بعد وزارت داخلہ کے جانب سے مملکت کی سطح پر یقصہ کرفیو پاس مطارف کروائے گئے تھے تاکہ جال سازی کا امکان باقی نہ رہے واضح رہے کہ سہودی عرب میں کرونا ورس سے حفاظت کے خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر پورے ملک میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا اس طوران اہم شعبوں سے متعلق کی فراد کو حصوصی کرفیو پاس چاری کیے جاتے تھے پنجاب میں کرونا مریضوں کے علاج کے لیے دوا منظور ایک انجیکشن کی قیمت کیا ہوگی تفصیلات سامنے آگئے ہیں حکومت پنجاب میں صبح کے سرکاری اسپطالوں میں کوویڈ ٹور نائن کے بائیس اموات میں شانک اضافے کو دیکھتے ہوئے اس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے ٹیمورا نامی زندگی بچانے والی دوا کے استعمال کی منظوری دے دی ہے چار سو ملک رام کے انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی یہ دوا ان مریضوں کے تجویز کی جائے گی جنہیں پھیپڑوں کی پیچیرگیاں لاحق ہوں اور خون میں آئیل سکس کی سطح غیر معمولی ہو خیال لہے کہ آئیل سکس ایک ایسا کیمیکل ہے جو سودش کا سبب بنتا ہے اس حوالے سے ایک سینئر اہددار نے ریجی ٹی وی کو بتایا کہ دوا کی ایک خوراک انجیکشن کی قیمت ساٹھ ہزار روپے بتائی جاتی ہے جو انتہائی نگداشت یونٹ یعنی آئی سی او میں زندگی کی تشویشناک حالت میں داخل مریضوں کو دو مرتبہ دی جائے گی